آگے بڑھتے ہیں کرونا کی بات کرتے ہیں ملک بھر میں کرونا کی قاتل لہر بے قابو شدت میں کمی نہ آسکی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید اٹھانوے افراد دم توڑ گئے امباد کی مجموعی تعداد چھبیس ہزار تین سو تیس ہو گئی تین ہزار تین سو سولہ نئے مریض وبا کی لپیٹ میں آگئے مضبط کیسز کی شرعہ چھ اشاریہ تین تین فیصد رہی ان سی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران باون ہزار تین سو چودہ ٹیسٹ کیے گئے اسی تمام صورتحال پر بات کریں گے مائے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب اشرف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت ڈاکٹر صاحب کیسز میں کمی نہیں آ پا رہی ہے علاقتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جبکہ ویکسینیشن بھی ہو رہی ہے وجہ کیا سمجھتے ہیں بہت بہت شکریہ دیکھیں جی کہ ایسا ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ تعداد کم نہیں ہو رہی اگر کراچی کو دیکھیں کہ آج سے دو ہفتے پہلے یہاں پہ کراچی کے اندر پوزیٹیوٹی جو تھی ہماری چوبیس پرسنٹ کے اوپر چلی گئی تھی لیکن ابھی الحمدللہ کراچی کے اندر پوزیٹیوٹی ریٹ is about seven or something لاہور کے اندر yes لاہور کے اندر ابھی بھی پوزیٹیوٹی ریٹ زیادہ ہے ہمارا ten point seven کے قریب جا رہا ہے اسلام آباد کے اندر بہت زیادہ آ گیا ہے ایک چیز جو vaccination کی خاطر ہے کہ ایک تو ہماری جو campaign ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی تک کم ہے ویسی نہیں ہے جیسی ہونا چاہیے آلدو کے حکومت اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ کوشش کر رہی ہے لیکن جتنی ہونی چاہیے تھی اور جس وقت ہونی چاہیے تھی there was a delay ایک ہم نے procurement کے اندر delay کیا کہ اس وقت ہم نے vaccine کو نہیں پر کیور کیا جب دنیا اپنے آپ کو اپنے شہریوں کو vaccine لگا رہی تھی تو وہ بھی ہمارے سامنے ہیں پھر لوگوں کے اندر جو hesitation ہے vaccine کو لگانے کے لیے اس کے لیے بھی counter جو ہماری ہونی چاہیے تھی آلدو کے it is there کہ ہم ایس association کر رہے ہیں حکومت کر رہی آپ دوست حضرات اس کے اندر بھرپور کردار ادا کر رہے ہو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے ہونی چاہیے ابھی بھی کم ہے چونکہ ہمارے ہاں ایک ایسا خطہ ہے کہ جہاں آپ جانتے ہیں کہ پولیو کی خاطر بھی ابھی تک ہمیں بہت سے مسائل ہیں کہ جہاں لوگ پولیو کی vaccine کی خاطر اپنے بچوں کو نہیں کرتے تو مور اوور کہ یہ جو ہے COVID-19 کی خاطر اور دنیا کے اندر یہ ٹیبول جو نظر آ رہے تھے لیکن دنیا نے اس کو overcome کیا کچھ compulsions کی اور ان compulsions کے ساتھ لوگوں نے vaccine کو accept کیا اور مجبوراً کیا پھلے لیکن یہ بات ایک science نے ثابت کی ہے اور آپ دوستوں نے کراچی میں بھی دیکھا لاہور کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج اگر vaccinated اگر کوئی بندہ ہے جس کو vaccine لگی ہوئی ہے تو وہ بہت safe ہے اب جتنی تعداد patients کی آ رہی ہے ان patients کے اندر اگر آپ اور کریں تو 88% 90% وہ لوگ ہیں جو non vaccinated ہیں اور serious ہوتے ہیں اس وقت لاہور کے اندر 80% سے زیادہ جو ہمارے ventilators ہیں ان کے اوپر patients ہیں اور اللہ کرم کرے اپنا انشاءاللہ اور کرے گا خدا انتالہ میں پر امید ہوں اللہ کی ذات سے لیکن اس میں یہ کہنا کہ ہماری تعداد اور ہماری awareness کچھ ہم نے سیکھ لیا ہے as human beings or as a national وہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ویسے ہوں یہ کہا ڈاک صاحب یہ فرقائیے گا کہ جس طرح سے ہم دیگر ممالک میں دیکھ رہے ہیں کہ population کو vaccinate کرنے کے بعد معمولات زندگی بحال ہو گئے ہیں لیکن پاکستان میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ partially lockdown ہوتا ہے smart lockdown ہوتا ہے تو اس طرح کی صورتحال مسلسل دیکھنے میں آ رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں حالات normal ہونے میں کتنا وقت لگے گا دیکھئے very pertinent question اور ہر بندے کا یہی ہے کہ کب زندگی جو ہے ہمارے ہاں normal ہو جائے گی ایک تو ہم نے دیکھے کہ ہم لوگ critical رہے ہیں کہ پاکستان نے یہاں پہ جو lockdown اور ایک ترجیح ہم نے سوچ بھی حکومت نے کہ ایک محلے کے اندر لگا دیں گے اور وہ بڑا half-hatterly قسم کا ہی lockdown لگا ہے and that is the reason میرے نزدیک کہ یہاں پہ ہم یہاں ویسے حالات اچھے سے نہیں ہو سکے دنیا نے جس نے کھول دیا ہے وہاں پہ انہوں نے یا تو لوگوں کو اپنوں کو ویکسین کر دیا ہے یا انہوں نے بڑی stickly وہاں پہ lockdowns جہاں وہاں لگائے ہیں اور اپنے آپ کو normal زندگی کی طرف واپس آئے ہیں وہ ملک جو کھولے ہیں انہوں نے اپنے شہریوں کو کوئی 70% کوئی 80% وہاں ویکسین کروا دی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو ملک کو کھول ہے ہمارے ہاں ابھی تک جو ویو ہے ایک ویو آنے کا بھی اپنا term ہے اپنا ایک طریقہ ایکار ہے کہ ویو رہتی ہے تین سے چار ہفتے تک اس کی پیک ٹائم آتے اور از خود وائرس نیچے کی طرف پھر چلی جاتی ہے تو ابھی پاکستان میں یہ جو چوتھی ویو جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کے لیے آئی ہوپ انشاءاللہ کہ یہ ہفتے دس دن کے اندر maximum ٹو ویکس کے اندر اس کا گراف نیچے کی طرف جائے گا اور حالات قدریں بہتر ہوں گے لیکن ایک چیز اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کرونا سے ختم ہو گئے ہیں we have to learn that اور دنیا پوری جو we have to live with COVID اس وقت جیسا کہ آپ نے کہا کہ چوتھی لہر اب آنے والے دنوں میں خاتم ہو جائے گی تو کیا خدا نہ خاصتہ ہمیں پانچویں ویو کا بھی سامنا کرنا پڑے گا جی بالکل 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 میں نے جیسے ارز کیا نا کہ that we have to live with this COVID تو پانچویں ویو بھی پاکستان کے اندر آئے گی اور دنیا کے بہت سے ممالک جہاں پہ پانچویں ویو آ چکی ہے تو پاکستان بھی مطلب ان سے مبرہ نہیں ہے اور بھلے اس کے اندر یورپ ہو امریکہ ہو یا کوئی ترقی آفتہ ممالک ہو اس کے اندر بھی مطلب پانچویں چوتھی ہے اور دنیا میں اس وقت بہت سے ممالک جہاں پہ پانچویں ویو اس وقت لوگ اس سے آشکار ہیں اور گزر رہے ہیں اس پانچویں ویو اس سے پاکستان اس آلسو لیکن خدا خیر کرے گا کہ لیکن ہمیں اپنے روئیے جب تک درست نہیں کریں گے جب تک سیونٹی ایٹی پرسنٹ پاپوڈیشن کو ویکسینیں لگا لیتے اور میں دنیا کی بات کروں نوٹ آلی پاکستان لیکن اٹلیس پاکستان میں اپنی ایکٹیوٹیز کو کھولے کی خاطر یہ ضروری ہے کہ یہاں پہ سیونٹی پرسنٹ آف دا پاپوڈیشن ٹھیک ہے ہمیں اپنے روئیے بدلنے ہوں گے ایسو پیس پر عمل کرنا ہوگا ویکسین لگوانی ہوگی بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر اشف نظامی صاحب آپ نے وقت نکالا ہم سے گفتو کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے